ناظرین آداب ناظرین آج ہم جس شخصیت کے ساتھ موجود ہیں ان کا شمار اردو عدب کے باب تحقیق سے ہوتا ہے ان کا مشہور قول ہے کہ جو خود وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پیشے سے طبیب ہیں عدب کے مریض ہیں اور اردو کے وکیل ہیں ناظرین میری مراد ہیں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب سے ہمارے ساتھ جلوہ فروز ہیں ڈاکٹر تقی عبدی صاحب عبدی صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے جی زمانے میں اپنی ظاہر ہے کہ آپ میڈیکل کے آدمی ہیں جی زمانے میں آپ نے اپنا میڈیکل کمپلیٹ کیا تو اردو سے کیسے آپ کا طالب پیدا ہو میڈیکل بہت عمدہ سوال کیا آپ نے طالب صاحب میڈیکل تکمیل کرنے سے پہلے میں یوں سمجھئے کہ اپنے چھوٹے سے میڈیکل کالج اور دوستوں میں ملک شورا تھا کچھ نہ کچھ تک بندیاں کرتا تھا اور ہیدراباد دکن میں جو روزنا میں سیاست تھا اس میں کالم لکھتا تھا اور وہ کالم بہت پہلے تو کچھ عدبی ہوتے تھے ستھی اور اس کے بعد میڈیکل کالم میں نے شروع کیا تو اس طریقے سے اردو کتابوں کا متعلیہ اسکول کی چھوٹیوں میں کرتا تھا اور اردو سے میں سمجھتا ہوں ایک والہانہ محبت تھی اس وقت انٹرنس کا اگزام ہوتا تھا تو انٹرنس کے اگزام میں خبول ہو کے غلطی سے ڈاکٹر بن گیا ورنہ میں تو لیٹریچر کا آدمی تھا تو میرے اندر آپ کے ایک عدیب ایک شاعر ایک تحقیق اور میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت زبان جو گنگا جمنی زبان ہے جو قومی اگجیتی کی زبان ہے اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اس زبان سے میں نے اپنی سوسائٹی اپنی کمیونٹی اپنے ملک اور اپنے جو ہے دوستوں تو اس طریقے سے اردو عدب سے میری آشنائی رہی اور یہ بینج آپ کے جو ہے میرے یوں سمجے کے دل میں آپ کے جو ہے بڑھتا گیا اور ایک تناور درخ کی شکل میں تو انگلینڈ ہو یا آپ کے جو ہے میڈلیسٹ ہو یا امریکہ یا کینیڈا جو میرے راستے ہیں ہر جگہ میں نے میرا ذوق اور شوق یہی رہا آپ کے تو یہ یوں سمجھئے کہ میری خوشبختی ہے کہ میں بہت جلد ہی اس لیٹریچر سے لیکن کیونکہ ہم باہر رہتے ہیں ہم آپ کے گوشہ گیر ٹائپ کی آپ کے جو ہے زندگی گزارتے ہیں اس لحاظ سے پوری طریقے سے اردو کے سرکلوں سے ہم متعریف آپ کے جو ہے بعد میں ہوئے ورنہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے اور اسی بزم میں اسی اردو کے آپ کے جو ہے بزم کے ہم یوں سمجھئے کہ پرستار ہیں تو اب آپ جانتے ہیں کہ میری چالیس سے زیادہ آپ کے جو ہے تصانیف اور تعلیفات ہیں اور میں پینتیس سے میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وقت تو ہے تعلیف صاحب یعنی اگر ہم وقت کو ضائع نہ کریں تو وقت بہت ہے اوڑنا بچھونا فرض کیجئے کہ میں ایک آرٹیکل لکھنا چاہتا ہوں تو میں صبح سے اس پر سوچنا شروع کرتا ہوں ڈرائیونگ کر رہا ہوں کام کر رہا ہوں تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو وہ مضمون میرے ذہن میں پلتا ہے تو شام میں جب میں آرام سے اپنے سٹیڈی روم میں اپنی لیبریری میں خلم لے کے بیٹھتا ہوں تو وہ چلتے ہی رہتا ہے کیونکہ آپ نے سیکونس کر دیا ہے اپنے ذہن کو اور مطالعہ تو آپ کو معلوم ہے کہ میں تقریباً اس زمانے میں بھی اگر کچھ نہ ہو تو پندرہ گھنٹوں کا آپ کے ٹیکس طور پر مطالعہ کرتا ہوں یعنی اس میں نوٹس بناوں گا آپ میری لیبریری میں تشریف لائیں گے جس میں پندرہ سو سے پندرہ ہزار سے زیادہ کتابیں ہیں جس میں پندرہ سو کے خریب آپ کے مخدوطات ہیں تو ہر کتاب پر آپ میرے نوٹس دیکھیں گے آپ ڈنکٹ صاحب تحقیق کے حوالے سے زمانے سے کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں تحقیق کے حوالے سے سفر کرتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں کہ نئی نسل میں پوری دنیا میں آپ کس خطے سے متاثر ہیں کہ کہاں تحقیق کا کام اردو زبان بھی زیادہ بہتر ہو دیکھئے ایک بڑی تاجب خیز بات یہ ہے کہ اس وقت جتنے ایم فیل ایم اے اور پی ہیش ڈی بھارت میں ہو رہے ہیں اس کے تقریباً آدھے بھی آپ کے پاکستان جو خومی زبان بنا کر بیٹھا ہے آپ کے جو اس میں نہیں ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تحقیق کا کام محقق جو ہے ایک محقق ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ کے جو قینچی اور گوند کی تحقیق کر رہا ہے اس کی ان سے میں سروکار نہیں ہوں لیکن جو اریجنل جو محققق ہیں جو بہت سے مسائل کو حل کرتے ہیں ان کی تعداد نسبتاً کم ہے کیونکہ یہ سنگلاخ زمین ہے اس میں آپ کو جو ہے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں لیکن جو کام آپ کرتے ہیں ہمارے پاس اس پائے مانے کے اس پائے کے تو آپ کے جو ہے محقق نہیں رہے جو گزشتہ چند سال پہلے رہے لیکن پھر بھی یہاں سے کراچی سے پنجاب سے حدراباد سے آپ کے دہلی سے اور مخصوصاً گہوارے اردو آپ کے ہمارے یہاں محققین میں ان سے کنٹیکٹ میں ہوں ہم لوگ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں کنٹیکٹ کرتے ہیں جو مسئلہ ہے اور اور نئے نئے آپ کے جو ہے مختوتات آ رہے ہیں دیکھئے جیسے تحقیق میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ جو ماحول کے ساتھ چیزیں بدلتی جاتی ہیں اور ہم نئی چیزیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں آپ کے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے اس میں ہم تبدیلیاں لاتے ہیں اس وجہ سے کہ اب ہمارے پاس روشنہ ہی ہو گئی ہے ان لوگوں نے خیاس کیا تھا اب ہمارے پاس اس خیاس کا آپ کے جو ہے ایک مستند تو مستند حوالہ آئے گا تو خیاس خود بخود ہٹ جائے گا تو خطائے بزرگن گرفتن خطا نہیں ہوتا تحقیق میں بلکہ اصل مقام تک پہنچنا اور خاری کی مدد کرنا جو ہے ایک محقق کا کام ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے علم آپ کے جو ہے میری زندگی ہے تحقیق کو میں ڈاکٹر زور کی طرح سے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ میری عبادت بن جائے تاکہ میں اس سے آپ کے لوگوں تک پہنچا سکوں آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر زور سے اور عبدالجمع ودود صاحب سے یا آپ کے جو ہے دوسرے اہم محققین جو ہیں سے ہمیشہ اردو عدب اور پاکستان کے بہت نامور چند محققوں سے اردو عدب ہمیشہ فائزیہ پر رہا ہے بردو صاحب آپ نے تحقیق کے ساتھ شائری بھی کی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کی دو غزتیں سنی اور دو نظمیں سنی شائری آپ نے کس سن میں شروع کی اور کتنے مجموعہ بھی تک آپ کی منظریں امکراج ہیں بڑا خوبصورت سوال کیا ہے اصلاح مسئلہ یہ ہوا ہے کہ میں نے جیسا عرص کیا کہ ہم کالج میں جب تھے تو ہم آپ کے تکبندی کرتے تھے اور کچھ شیر کہتے تھے لیکن میڈیسن میں ہونے کی وجہ سے آپ کے وقت نہیں ملتا تھا پھر ہماری عمر بھی کم تھی تو ہم مشارع وغیرہ میں تو آپ کے شرکت نہیں کیے لیکن جہاں کہیں بھی آپ کے جو ہے کچھ شیر کے بید بازی کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں اس میں شرکت کرتے تھے اس کے بعد میں نے آپ کے فارسی شورا کا مطالعہ کیا ہے ایک چیز جو میرے پاس جدا ہے وہ یہ ہے کہ میرا فارسی پر آپ کے مطالعہ ہے میں فارسی شورا سے میں اردو شورا کی طرف آیا ہوں تو اس لحاظ سے یوں سمجھئے کہ میرے دو مجموعے تو آ چکے ہیں اور تیسرا آپ کے مجموعہ اس وقت آپ کے میں مرتب کر رہا ہوں کیونکہ میں تحقیق اور تنقید کا آدمی ہوں اور کیونکہ مسلسل آپ کے میں کتاب لکھتا ہوں تو میں سمجھئے کہ ایک قسم کا جہاد یہ کرتا ہوں کہ اپنی تقلیق کو دبا دیتا ہوں کیونکہ آپ کو جو ہے وقت تو انسان کے پاس وہی ہے معاشق کے وقت نکالنے کے بعد تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ زیادہ تر اپنا وقت تنقید اور تحقیق پر صرف کروں نئی کتابوں کی آپ کی آرائش پر صرف کروں کچھ مقالات وغیرہ لکھنے کے لئے جیسا آپ نے کہا میں اردو کا وکیل ہوں تو وقالت نامے میں جو ہے آپ کے جو ہے بہت آپ کو تیار ہونا پڑتا ہے تاکہ اردو جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ خومی اگجہتی زبان اس طرح سے ہے کہ محمد خلیق خطبشاہ جیسا بادشاہ اس کا پہلا صاحب دیوان بادشاہ ہے آپ کے جو ہے جس کے پاس آپ دیکھئے خومی اگجہتی ہے یہ گنگا جم نزنگی ہے گلگس نے اس کو جو ہے آپ کے جو ہے مسیحیت سکھائی ہے اس کو آپ کے جو ہے نارائن چکبس نے آپ کے جو ہے اس کو رامائن پڑھائی ہے اس کو میرانیس نے آپ کے جو ہے کلمہ سکھایا ہے اس کو آپ کے جو ہے بیدی نے آپ کے جو ہے گرونان صاحب سکھائی ہے تو یہ پوری کاسمو پولیٹین آپ کے جو ہے زبان ہے اس زبان میں آپ کے جو ہے پوری تہذیبوں کا رس ہے اور اردو جو ہے آپ کے یوں سمجھئے کہ بھاشا سے بھی لیتی ہے میں جیسا کہتا ہوں یہ پراکرت کی جو ہے آپ کے پوتی ہے یہ آپ کے جو ہے پنجابی کی آپ کے بیٹی ہے یہ ہندی کی بہن ہے تو یہ اسی یہیں پر آپ کے جو ہے تو ایک بڑی خوبصورت بات پچاس سال پہلے فراہ گرونک پوری نے کہی تھی اپنے اس عشقیہ اردو کے مقالے میں کہ اردو شاعروں کو چاہیے کہ اپنی زبان میں اپنی شاعری میں ہندی کے رسیل شبدوں کو رکھ دیں تاکہ یہ شاعری آپ کے جو ہے اس زمین سے جڑ جائے میں اس کی کوشش کرتا ہوں لیکن ہمارے بہت سے شاعروں نے اس کو جو ہے آپ کے اپنے تاثب کی وجہ سے قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے ٹھیک ہے عربی کے فارسی کے خارجی الفاظ ہوں لیکن اس کی جڑیں تو اس کے زمائر تو یہیں کہ ہندی الاصل ہے آپ کے جو اس زمین سے جڑے تو اب وہ انشاءاللہ اس طرف نظم کی طرف اور غزل کی طرف وہاں پر اردو کی جو ہے جو رسیلی شاعری ہے اور رسیلی شبد ہیں وہ آپ کے جو ہے اس سے بڑی توانہ ہی مل رہی ہے لڑا سب ریختہ ہے آپ نے ریختہ میں یہاں کا ماحول دیکھا یہاں جو کام ہو رہا ہے وہ دیکھا اس کے بارے میں اگر آپ کی کوئی رائے بھائی ابھی میں آج کے دن کو بڑا خوشبخت اور نیک شگون جانتا ہوں کہ آج مجھے آپ کے جو ہے آنکھوں سے دیکھا حال مجھے آپ کے میں بہت متاثر ہوا ہوں مخصوصا آپ کے جو ہے اس کے سرپرہ سروح روان سنجی صاحب سے ملاقات کر کے اور وہ مشینیں جو آپ نے بتائیں دھروندر صاحب وہ مشینوں میں جو یوں سمجھئے کہ تین تین مشینیں کام کر رہی ہیں آپ لوگ حسن یوسف کو بازار مصر میں پیش کر رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے کا اگر کہیں پریکٹیکل چیز میں نے عملی طور پر دیکھی ہے تو وہ ریختہ میں ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں سے صفات اور آواز اور صدا یعنی اردو کے مزاج کو اور اردو کی جو تحریریں ہیں اور اردو کی جو تاریخ اور تہذیب اور ثقافتی اور عدبی جو خدمات ہیں اس کو لوگوں تک پہنچانا میری نظر میں ایک عبادت ہے تو میں تو آپ لوگوں کا یوں سمجھئے کہ گرویدہ ہو گیا ہوں اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنی لیبری کو بھی ڈیجیٹلائز کر کے جو ہے آپ لوگوں کی تھرو جو ہے آپ لوگوں کی جو ہے ذریعے دنیا تک پہنچاؤں تو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ اس خدر امدہ کام ہے کہ ریختہ نے جو کام کیا ہے بھئی بہرحال اردو کا پرانا نام تو ریختہ ہی تھا تو ریختہ جو ہے آپ کے اردو کی آن بان جان اور پہچان ہے تو بہرحال ریختہ سے بڑھ کر ریختہ کے تم ہی نہیں ہو استاد غالب نے کہا تھا اگلے زمانے میں آپ کے کوئی میر بھی تھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریختہ جو ہے ایک ایسا امدہ آپ کے کام کر رہا ہے پلیٹ فارم کر رہا ہے جہاں سے ہم اردو کی جو خومی دیکھئے اردو ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ سرحت کے دونوں طرف ہے کرکٹ وغیرہ اپنی جگہ پر اہم ہے لیکن اردو سے جو محبت اقوت پھیلائی جا سکتی ہے وہ آپ کے جو ہے کہیں نہیں ہو سکتی آتش لکنوی کا شیر ہے کہ بدخانہ توڑ دا لیے مسجد کو ڈھائیے دل کو نہ توڑیے یہ خدا کا مقام ہے تو ریختہ میں دل کی آپ کے جو ہے مذہب نہیں سکاتا آپس میں بیر رکھنا اللہ میں اقبال تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ریختہ جو ہیں جو رسیلی اور جو امدہ اردو زبان کے خدمت اجام دے رہا ہے میں آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں بہت بہت شکریہ بلکٹ صاحب یہ تھے دکٹر تقی عبدی صاحب جنہوں نے بہت اچھی باتیں ہمارے ساتھ یہاں کی ہم بہت مشکور ہیں دکٹر صاحب کے وہ یہاں تشریف لائے بہت بہت شکریہ 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 آپ کا